بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ وارک نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر نیگران وفاق کے وزیر اطلاع مرتزہ سولنگی کے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو ہمارے نمائندہ ڈاکٹر ساج دیوان کے ریپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن آئین اور قانون کی روشنی میں اپنے لائح عمل کا احلان کرے گا مرتزہ سولنگی آئین کے آرٹیکل کے تحت ملک میں انتخابات کرانے کا واحد ذمہ دار آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ہم الیکشن کمیشن سے باسپورٹس نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی نگرانی کر سکتے ہیں در حقیقت الیکشن کمیشن نگران حکومت کے نگرانی کرتا ہے اگر کسی کو الیکشن کمیشن سے شکایت ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کر سکتا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفسران کی تائناتی کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے پاکستان کے اندر آئینی حکومت ہے ہم آئینی عمل کی پیداوار ہیں آئین کے آرٹیکل انیس اور انیس اے کے تحت ہر ایک کو آزادی ذار رائے کا حق حاصل ہے میڈیا آزاد ہے اس پر کسی خسم کی پابندی نہیں ہے تمام ریجسٹرٹ سیاسی جماعتوں کو یہ اقصہ مواقع فرام کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو تنقید کا حق حاصل ہے ایلیکشن کمیشن کا اپنا ایک ترجمان موجود ہے میرا خیال یہ ہے کہ آئین اور قانون کی روشنی میں وہ اپنے اپنے اعمل کا اعلان کریں سر وہ جو پی آروں ہیں جو ایلیکشن کمیشن کے پی آروں ہیں ان کا مطلب پبلک ریلیشن آفسر کی بجائے پردہ رکھ آفسر بنا ہوا ہے وہ تو کوئی بات بتاتی نہیں ہے اور آپ سر حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں اب حکومت کیا سوچ رہی ہے سر اس سارے پروسس میں کیا آٹھ فربری کو ایلیکشن اب سر اس کے اوپر خدشات اٹھنا شروع ہو گیا کیونکہ جب تک ایلیکشن شیڈیول انہیں ہوگا کاغذات نامزدگی نہیں ہوگی تو سر وہ حضرداری صاحب والی جو بات ہے کہ ایلیکشن آٹھ سے دس دن لیٹ ہو جائیں گے اس حد اب وہ بات کس حد تک درست دکھائی دے لیے سر آپ نے پچاس ہزار سوالوں کا ایک حلیم جو ہے وہ بنا دیا ہے میں ریپیٹ کروں سر میرے لیے نہیں ریپیٹ کریں گے تو اس سے اور مزید وقت ضائع ہے بات یہ ہے کہ ایلیکشن کمیشن پاکستان کے اندر آئین کے اندر آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے تحت واحد آئینی ادارہ ہے ایلیکشن کے حوالے سے ہم ایلیکشن کمیشن کی باز پرس نہیں کر سکتے نہ ان سے ان کی نگرانی کر سکتے نگران حکومت کی نگرانی در حقیقت ایلیکشن کمیشن کر جائے تو ہم تو ایک طرح سے جواب دے گئے اگر آپ کو ایلیکشن کمیشن کے ترجمان سے کوئی شکایت ہے تو آپ جس امارت کے باہر کھڑے ہیں ان کے سرگراہ سے رابطہ کیجئے اور ان کو اپنی شکایت بیان کیجئے مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی جو شکایت ہے اس کا جواب سر تمام جو چیزی جواب بیڈیسی کی تبدیلی کے حوالے سے دو لیٹر لکھے گئے حکومت کو اس کی طرف سے تبدیلی نہیں کینے آپ سے بہتر کسی کس کو معلوم ہے کہ ڈیسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تائینات کرنے کا اختیار حکومت کے پاس نہیں ہے یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے اگر الیکشن کمیشن نے انہی متنازع ریٹرننگ آفیسر کی تائیناتی کی ہے تو اس کا جواب الیکشن کمیشن ہی دے سکتا ہے حکومت اس طرح کی کوئی تائیناتی کرنے کا اختیار نہیں رہا پاکستان کے اندر آئینی حکومت ہے اور ہم آئینی عمل کی پیداوار ہیں اور پاکستان کے آئین کے آرٹکل انیس اور انیس اے کے تحر کسی کسیم کی جو جمہوری اور پریس کی آزادیاں ہیں پریس پر پابندیاں ہیں اچھا سر جے بتائیے گا جس طرح سے مختلف جماعتیں لیول پلین فیل کا مطالبہ کریں آپ کے پاس بڑی اہم وزارت ہے کیا سٹیٹ میڈیا سارے چینلز کو یقصہ مواقع دے گا اپنی انتخابی مہم کے لیے جس طرح سے ایک جماعت پر زیادہ پابندی آئے ہم سارے چینلز کو تو نہیں لیکن تمام ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو برابر مواقع اچھا سر ملک میں عام انتخابات آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں جس طرح تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلین فیل مٹ رہے ہیں لیکن کل چیئرمن پیٹے ہیں یہاں پر آئے گوھر اس نے کہا کہ ہمیں لیول پلین فیل بلکل نہیں دی جا رہی ہیں جس طرح کیا کہنا چاہیں گے جس ملک کے اندر پریس کی آزادی ہے اور سیاسی جماعتوں کی آزادی ہے ان کے کسی بھی رہنما کو تنقید کرنے کا حق حاصل ہے سر زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی میرا وہی سوال ہے کہ آٹھ سے دس دن الیکشن لیٹ ہوں گے آپ سر سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ الیکشن آٹھ کو ہوں گے یا لیٹ ہو سکتے ہیں میں اپنی سیاسی بصیرت کی بجائے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا انتظار کروں گا اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سیون پوائنٹ نیٹ وارک